ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں یہ اس کو میں نے بتائی ہے یہ مجھے پوچھ رہے تھے یہ نسل کونسی ہے ایک بات یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ کسی دیسی گائے میں ولیٹی ٹیکہ رکھوائیں گے نا تو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے نا وہ یہ کوہان ہے یہ جو ہمت ہوتی نا یہاں پہ کوہان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مضامی الہسن ایک نئے سیشن کے اساتھ آپ ایہ ختم میں حاضر ہیں وڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے ایک میرے فائم ملک کے دروج سری کھڑ لیں p MBA ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ فرمر موجود ہیں یاسین صاحب ان کا نام ہے ہمارے ساتھ ڈاٹ صاحب موجود ہیں بہت سینئر ڈاٹ صاحب ہیں ملک عباس آبان صاحب ہیں کس چگہ پہ کھڑے ہیں ہم ایکشلی کالے کی منڈی کے ساتھ ہے پنج پولا کلا ٹیک سنگھ گاؤں ہیں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں دسٹرکٹ حافظہ بات میں ہم کھڑے ہیں یہ نجی ڈیرہ کر آپ دیکھیں یہ چھوٹے فارمر کا سیٹ اپ ہے یہ درخت لگا ہوا ہے اور یہ نیچے کرلی ہے چار پانچ بچے کے اردگرد بندے ہوئے ہیں اور آپ کو یہاں پر کٹے بھی دیکھنے کے نظر آرہے ہیں وچھے بھی نظر آرہے ہیں چونکہ چھوٹے فارمر ہیں وچھا بھی پل رہا ہے وچھی بھی پل رہی ہے کٹا بھی پل رہا ہے کٹی بھی پل رہی ہے اور وہ سامنے آپ کے وہ گائے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی دیسی گئی ہیں اور اگر اس طرف دکھا دیں آپ تو وہ سامنے جو کاؤز آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کراوس کے جنور بھی نظر آرہے ہیں اور کچھ دیسی جنور بھی نظر آرہے ہیں تو جیسے کہ آج کل ہر فارمر کو شوق ہے وہ اپنی بریڈ کو امپروو کرنا چاہتا ہے اسی طرح یاسین صاحب ہی اپنی بریڈ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں سر کیا گول کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے خواب کیا ہے شوق کیا ہے کس قسم کی بریڈ لینا چاہتے ہیں سر اچھی ہو اور جو دودھ مطلب اس سے ہم زیادہ لے سکے آپ کے خیال میں ہم زیادہ کتنے لیکن زیادہ کہتے ہیں آپ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر دیسی گئیوں ہم نے رکھی ہوئی ہیں اگر یہی میرے پاس ولیتی گئیوں ہوں ایک یا دو ہوں تو وہ جتنا دودھ دے دے صحیح ہے ابھی بتائیں کہ جو آپ کے جانور ہیں یہ پرڈے کتنا دودھ کر دیتے ہیں میرے خیال سے سر ساٹھ کے جی ہے کتنے جانور ہیں یہ دس ہیں جو دودھ دے رہے ہیں تقریباً چھے لٹر کی آوریج ہے آپ کے خیال میں اگر یہ دس چامور جو بھی ساٹھ لٹر دودھ دے رہے ہیں اگر فیوچر میں ایسے ہی دس چامور ہوں اور وہ دو سو لٹر دودھ ہوں تو کیا آپ راضی ہیں اگر آپ کی جو آوریج ہے وہ چھے سے بڑھ گئے بیس پہ چلی جائے تو سیٹسفائیڈ ہے اچھی بات ہے ابھی میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو بیس لٹر کی آوریج ہے یہ ہمارا خواب ہوتا تھا کسی زمانے میں جب ہم بھی ان کی طرح کروس وریڈ پہ کام کیا کرتے تھے دو ہزار دس کی بات ہے تب ہمارا خواب ہوتا تھا کہ انیمل ہمارا جی بیس لٹر دودھ دے ہماری ایوریج بیس لٹر کی ہو جائے سیمن پہ کام شروع کر دی ہے اب چونکہ بڑے فارمز پہ ہر چیز دور سٹپ پہ آ جاتی ہے ہمارا فارم تھا پانسو انیملز کا جو بھی چیز مارکٹ میں آتی تھی وہ سب سے پہلے ہمارے فارم پہ ہمارے گیٹ پہ ہمارے آفس میں وہ خود پہنچ جاتے تھے دینے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی یہ نئی چیز آئی ہے آپ اس کو ٹرائی کریں وہ چاہے کوئی سپلیمنٹ ہے وہ چاہے کوئی سیمن ہے کچھ بھی ہوتا تھا ہمارے تک پہلے پہنچ جاتا تھا اب چونکہ ہر بندے کی لالچ ہوتی ہے کمپنیز کے ایک بڑا سیٹ اپ ہے وہاں پہ اگر ہماری چیز چل پڑی تو اگر سیمن کی بات کریں تو اتنی زیارہ ڈوزٹ لگیں گی سو جامور ہیں تو دو سوڈو سیمن کے لگ گئی پروفٹی پروفٹ جس ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے تک آنے کا مقصد یہ ہوتا رہا آپ چونکہ چھوٹے فارمر ہیں اب جو بھی بندہ وہ دیکھے گا وہ دیکھے گا یار ان کے پاس سو جاموری چھیں ہیں یہ بہت بھی سیمن لے لے گا چھوٹا فارمر پریورٹی میں نہیں آتا اور ذری بات ہے ہو سکتا ہے کل کو میں بھی کمپنی میں نہ ہوں تو شاید آپ میری پریورٹی میں نہ آئیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی یہاں پہ وہ تیر مارنے لگاؤں ہو سکتا میں بھی ایسے کروں تو ہمارے پر چونکہ ہارچیز پہنچ جاتی تھی تو ہم نے جناب بریڈ امپروو کرنی چروع کی تو ایک لیول آ گیا تھا کہ ہماری جو اچھی بیس ٹیٹر دودھ نہیں دیتی تھی نا تو ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی تھی اور یہ لیول اچھیف کرنے میں ملے گئے پانچ سال پانچ سے چھ سال لگ گئے تو باز یہ ہے کہ یہ بالکل کیا جا سکتا ہے آپ کا شوک پورا ہو سکتا ہے لیکن اس شوک پورا کرنے کے لیے کچھ دو تین کام ہے جو کرنے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جاموروں کو پراپر ہاؤزنگ دینی ہے اگر آپ گھور سے دیکھیں وہ کٹا کھڑا ہے وہ ہلکا ساں تیزے ہوتا وہ گھور کریں حالانکہ آج ہوا آ چل رہی ہے محسن بہتر ہے وہ سامنے شدادہ کھڑی اس نے بھی ہیڈ ڈاؤن کیا ہوئے وہ دیکھیں وہ نارمل نہیں کھڑی بلکل نارمل ایسا جامور ہوتا ہی نہیں اس کا ہیڈ ایسے ہونا نہیں چاہیے ہیڈ جیسے وہ ہے نا وہ نارمل ہیڈ ایسے ہوتا ہے جامور کو ہم نے کھولا چھوڑ رہا ہے اب یہ بندے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی وہ گروہ نہیں آسکتی جیسے کھلے جامور کی گروہ آتی ہے تو سب سے پہلا کام ہے یہ آپ کی ہاؤسنگ ہاؤسنگ کے لیے یہ ماشاءاللہ ان کے پاس ہے بڑی بہترین جگہ ہے یہ اس طرف دکھا دیں بہت بہترین جگہ ہے کھلی ہے چاروں طرف سے حواہدار ہے ابھی ان کو ہم ایک میپ بنا دیں گے یہ اس میپ پہ انشاءاللہ یہاں پہ سستا شیڈ بنا دیں گے آپ کو سرکی کی چھتوالا تاکہ آپ کے طرح خرشتہ نہ ہو اور آپ کا شوک بھی پورا ہو جائے تو پہلے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ شیڈ کا کرنا آپ نے دوسرے نمبر پہ جو کام کرنا ہے جی یاد رکھے گا کہ بریڈ ککھ نہیں کرتی اگر آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے میں پھر پتا رہا ہوں بریڈ ککھ نہیں کرتی اگر خوراک آپ کی اچھی نہ ہو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کی بات کر لیں چھوٹا بچہ جس کو پیدائش پہ اپنی ماں کا دودھ نہ نہ ملے تو بعد میں وہ اس طرح سے گروہ تھی نہیں کرتا اکثر اوقات ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار بڑا مڑا ہے یار کی گھالے تو وہ کہتے ہیں انہیں مادہ دودھ نہیں بیتا یہ تو ایک بات بتا رہا ہوں انسانوں کی اگزیمپل دے رہا ہوں اگر آپ انسانوں میں بھی خوراک اچھی نہیں دے گا تو نہ بچہ اپنی ہائٹ لے سکے گا پوری خوراک کا جب تک نہیں ہوگی تو نسل جتنی مرضی اچھی لیا ہے میں نے پیور بریڈ کے فارم دیکھے ہیں ہالسٹین کے جو بارہ کی ایوریج پہ کھڑے ہیں آپ سن کے حران ہوں گے خوراک بہت امپورٹنٹ ہے خوراک میں انشاءاللہ انکہ ہم پلان بنا کے دیں گے جو ان کو فالو کرنا ہے اب مسئلہ کیا ہے خوراک جب یہ ڈالیں گے ان کا خرچہ بڑھ جانا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں خرچہ بڑھ جانا ہے دودھ روز کا ساٹھ لیٹر آ رہا ہے تو پیسے پتہ نہیں کہاں سے آنے میری بات سمجھ رہے ہیں غریب فارمر جو ہے وہ تو بچارہ بڑی مشکل سے اپنی روزی روٹی کرتا ہے معاملات کرتا ہے اس کو جب یا کتب ہم خوراک پتا دیتے ہیں کہ یہ بھی ڈالو یہ بھی ڈالو اس سے جامور کی ہیلتھ ضرور بہتر ہو جاتی لیکن چونکہ بریڈ اس رہ سے نہیں ہوتی تو وہ اتنا دودھ نہیں بڑھاتی تو جیسے یہ پیشے بڑی کھپ ڈالی جناب کے برائلر ہے اس کو جناب قدرت کے قانون کے خلاف آپ جانا فیٹ ڈال کے آپ دو ماہ میں ڈائی کلو کا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بات ہی ہے کہ آپ دیسی مرگی کو بھی خوراک ڈال کے دیکھ لو برائلر کی کیا وہ دو مہینے میں ڈائی کلو کی ہوتی ہے تو جوابیں نہیں ہوگی اسی طرح آپ جو گھروں میں مرگیاں پھرتی ہیں ان کو لیئر کی فیٹ ڈال دو تو وہ آپ کو سال میں لیئر ہتنے انڈری دیں گی کیونکہ جنیٹکس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسل بھی ہونی چاہیے جنیٹکس بھی ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اب تیسرے نمبر پر سیمن ان کے لیے ہم لے آئیں ان کو یہ ڈاؤٹسہ بھی موجود ہیں تو جی ایک ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ان کے جنور ہم نے دیکھ لیے ہیں ہم نے کوئی سیمن بھی دے دیں گے یہ سیکنڈ کام بھی ہو گیا پہلا شیڈ کا کام بھی ہو گیا دوسرا انشاءاللہ یہ بریٹ میں بھی کام کریں گے تیسری چیز میرا جو یہاں پر آنے کا آج کا مقصد تھا ہمارے پاس کوئی پانچ کے قریب جنور کڑے ہیں ایک ہی شریزاتی بیٹھی ہوئی ہے کتنا ٹائم ہو گئے اس کو بچا دیئے گا یہ بارویں مہینے میں اس نے دیا تھا بارویں مہینے میں بچا دیا تھا چار مہینے ہو گئے ہیں اور اس کے نیچے حیوانہ دیکھے لگتا یہ ہے کہ بس یہ نا جی بچہ ہی رجاندی ہو کھا کر کے بچے جوگا بھی نہیں ہے ان کے نسل ہی نہیں ہے اور انٹرسٹنگ بات ہی ہے کہ ایسے ہی جنور ادھر کھڑے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے تین تین چار چار مہینے بچہ دیئے گا ہو گئے ہیں اب یہ مجھے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاوٹ سب ان کو چیک رہیں بازو ڈال کے چیک کریں ان کو اگر دوائی رکھنی ہے تو دوائی رکھیں اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم ان کو آج پروٹوکول سٹارٹ کر دیتے کیونکہ یہ ایسی تھا آپ یہ چاہتے تھے کہ آج ان کو پروٹوکول لگا دیتے اب ان کو پانچوں کو چیک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی جنور پروٹوکول کے قابل نہیں ہے اب میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں ان کو دس ٹیکے لکھ کے دے جوں گا فلانی ٹیک کو یہ ٹیکہ لگا دو فلانی کو یہ لگا دو فلانی کو یہ لگا دو لیکن بھائی جان جنور ہیٹ میں ہی نہیں آئے گا آپ کا سیمن کے اپنے پر پیسہ لگے گا آپ کا ہارمونز پر پیسہ لگے گا آپ فی جنور تین تینے چار 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 خرچہ کرو گے ایڈی اینڈ ہے آپ دیکھو گے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں بنا تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ خوراک میں پرابلم ہے اب میجر پرابلم کیا ہے ان میں سے کسی جنور کو بھی منرل نہیں دیا جاتا ٹیک ہے ایک نا ٹرینڈ ہے ہمارے فارمر منرل کو دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں بلک جنور بیمار ہو گیا تو مینہ منرل کو آتا ٹیک ہے جی یا کوئی ایشو بن گیا تو دوائی کے طور پر منرل دیا جاتا ہے روٹین میں خوراک کا بنیادی حصہ منرل نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جنور جن کا باڈی ویٹ بھی مشکل چار سو کلو ہے دودھ نیچے کچھ بھی نہیں ہے اب ان کو جو ونڈا دے رہے ہیں جو انہوں نے مجھے فارمولا بتایا ہے وہ فارمولا اتنا مڑا نہیں ہے یہ مکہی کوڑی خال اور چوکر کا مکسر کر کے دے رہے ہیں اتنا ہلکا ونڈا نہیں ہے لیکن جنوروں کی اندر بچے دانی اور آوری کی صورتحال یہ ہے ایسے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اگلے تین سو سال پلک بھی ہیٹ میں آنے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے اس لیے خوراک جو ہے اب میں پتاتا ہوں خوراک کیا میں نے ان کو بھی بتایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ ہماری ویڈیوز پروٹوکولز کی دیکھ لیتے ہیں ان کو شوک بھی اٹھتا ہے وہ ڈاؤٹرز کو بلاتے بھی ہیں پروٹوکول لگواتے بھی ہیں لیکن بھائی پروٹوکول لگوانے سے پہلے دیکھ لیں کہ جامور اس قبل ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے آپ کی وہ بچھی جو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہاں فزن پورا کر گئی ہے اب اس کو ایک دو ماں میں ہیٹ میں آنا چاہیے ان جاموروں کو اور وہ جامور جو آپ کے تازہ جنہیں بچے دی ہیں کیونکہ آپ کا تارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ تین ماں میں وہ پریگنٹ ہو جائیں ان جاموروں کو دوائی کے طور پر پھر میں بتا رہا ہوں میڈیسن کے طور پر آپ نے سائلج کا استعمال کرنا ہے یاد رکھے گا کہ وچھیوں کو ہیٹ میں لانے کے لیے انرجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے شدید انرجی چاہیے ہوتی ہے سائلج میں انرجی بہت زیادہ ہے آپ نے اپنی وچھی کو پندرہ کلو جو ہے نا جی سائلج دینا شروع کر دینا دوائی کے طور پر اس کے ساتھ وچھی کو ڈھائی سے تین کلو ونڈا اور اگر آپ کے پاس دودھ والا جامور ہے تو چار کلو ونڈا اگر اس کا دودھ پانچے کلو ہی ہے یا ساتھ کلو بھی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اچھی کوالٹی کا منرل ٹھیک ہے لیکٹومین کا استعمال کر لیں ٹھیک ہے جی لیکٹومین آپ نے وچھی کو پجتر گرام گائے کو دیٹھ سو گرام یہ دینا ہے جب آپ کے جنور ہیٹ میں آکے پریگنٹ ہو جائے پھر بے شک آپ وقتی طور پر اس کو اپنی فائلج کو بند کر کے سبس چارے پہ لے ہیں اور بے شک منرل کی ڈوز کو کم کر کے ہاف کر دیں لیکن ایک دفعہ جب تک وہ ہیٹ میں آنے ہی جاتا پریگنٹ ہونے ہی جاتا یہ جو طریقہ آپ کو بتایا نا اس کو آپ میڈیسن کے طور پر استعمال کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جنور جو ہیں وہ تین تین مہینے کے اندر جو ہیں وہ پریگنٹ بھی ہو جائیں گے اور بچے بھی بہتر آئیں گے اور آپ آگے چلیں گے ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں یہ اس کو میں نے بتائی ہے یہ مجھے پوچھ رہے تھے یہ نسل کونسی ہے تو نے ادھر کیمرمنٹ کیجے گا ایک بات یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ کسی دیسی گائے میں ولیٹی ٹیکہ رکھوائیں گے نا تو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے نا وہ یہ کوہان ہے یہ جو ہمت ہوتی نا یہاں پہ کوہان یہ سب سے پہلے ختم ہو جاتی ہے یہ ختم کرنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے جتنا جتنا آپ زیادہ پیورٹی پہ آتے جائیں گے جتنا فریزین بلٹ بڑھتا چلا جائے گا وہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ جی اس جامور میں فریزین بلٹ زیادہ ہے بیٹے اس کو پکڑنا ذرا گے سے یہ بات کوئی غور سے سننی جائے گا یہ آپ کو میں آج نا جی ایک لاکھ روپے کی بات نا جی فریوں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہ والا یہ جالڑ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو دیسی جامور نہیں چھوڑتا اپنی آنے والی نسل میں ٹھیک ہے کوہان ایک سائی وال کی گائے میں آپ فریزین ٹیکہ رکھ رہیں گے جو پہلا جو نسل آئے گی اس میں کوہان ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ کوہان ہے نا یہ دستی نکل جاتی ہے یہ نہیں کام ہو نہیں یہ تب ختم ہوگی یہ جالڑ جب اس میں بلٹ بلٹ بڑھتا چلا جائے گا یہ تب ختم ہو نہیں ہے ایک پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ ہے یہ نیچے ہے تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیچے یہ اس کو تو نہیں کہتے ہیں یا نیول کہہ لیں آپ ولیتی گائے میں نیول نہیں ہوتی یہ فیچر ہے ہماری سائی وال کا ہماری چولستان کا تو یہ جتنا ولیتی بلٹ بڑھتا چلا جائے گا یہ تم نہیں اس کی کام ہوتی چلی جائے گی دو پوائنٹ ہو گئے تیسرا پوائنٹ اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے تیسری پوائنٹ ہے یہ سو دیکھ لیں گھور سے اس کو کہتے ہیں ولوہ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے آج سے آپ تمام لوگوں نے جب بھی جامور دیکھیں ولیتی جامور دیکھیں تو اس کے سو آپ نے لازمی دیکھنی ہے ولیتی جامور کی جو ولوہ ہے وہ رنکل نہیں ہوتی اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آنی جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو جو دیسی جامور ہے نا اس کی ولوہ سائز میں بڑی ہوتی ہے یہ سو والی جگہ سائز میں بڑی ہوتی ہے رنکلز ہوتے ہیں یہاں پہ تو جیسے جیسے ولیتی بلڈ بڑھتا چلا جائے گا یہ رنکلز بھی ختم ہو جائیں گے ولوہ سائز میں بھی کام ہو جائے گی ان تین پوائنٹس کے ذریعے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جامور میں ولیتی بلڈ زیادہ ہے یا سائی وال کا یا دیسی یا کسی بھی جامور کا بلڈ زیادہ ہے یہ کچھ پوائنٹ سے آپ کو پتا دیئے اسیسمنٹ آپ کر سکتے ہیں باقی یہ کہنا کہ یہ پچاس پرسنٹ فلانی نسل ہے پچاس فلانی ہے باقی یہ توقع ہے یہ ہنگر پرسنٹ درست نہیں ہے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اس جامور میں ولیتی بلڈ زیادہ ہے یا نہیں یا اس میں دیسی بلڈ زیادہ ہے یا نہیں اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے لوگ ہم سے اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ نسل دیکھ لیں اس میں ولیتی بلڈ زیادہ ہے اس میں فلانہ زیادہ ہے اس میں ٹینگنا زیادہ ہے اب یہ جنور دیکھ لیں یہ سامنے دکھڑا ہے اب اس کی جالڑ دیکھ لیں اس کی جالڑ نسبتاً کافی کام ہے اس کے مقابلے میں جو میں نے پہلے دکھائی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس جنور میں اس جنور کے مقابلے میں بلیٹی بلڈ زیادہ ہے اسی طرح اس کی نیچے تو نیوی چیک کر لیں کام میں اب چونکہ یہ میل ہے تو ولوہ اس کی ماں دکھانی سکتا آپ کو یہ چند پوائنٹ ہیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کافی آپ کو ہیلپ ہوگی ابھی انشاءاللہ ہم بیٹھتے ہیں پلان کرتے ہیں اپنے نیوٹریشن کا امید کرتے ہیں آج کے سیشن سے آپ کافی فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ ہمیں اشارت دیں آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجماز عدا کریں السلام علیکہ شکریہ شکریہ